میں جہاں گیر بدر کا وکیل رہا ہوں میں اس وقت پیپلز پارٹی کے چالیس کارپنان ہیں جن کی میں وقالت کر رہا ہوں مختلف عدالتوں میں میرا میں ایک پروفیشنل لائر ہوں ابھی بابر آوان صاحب نے اپنے یہ مقدمے میں مجھے اوپن کوٹ میں یہ کہا کہ کاش میں آپ کو وکیل کر سکتا یہ ابھی پرسوں کی بات ہے جس دن ان کا لائسنس محتل ہوا اس سے دو دن پہلے کی اگر میں اتنا یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں تو پیپلز پارٹی کے جو چلانے والے ہیں وہ کیوں مجھے اپنا وکیل کرنا چاہتے ہیں رحمان ملک صاحب کو جب سزا ہوئی لاہور آئی کوٹ میں تو انہوں نے کیوں مجھے رابطہ کیا کہ آپ میرا کیس کر دیں شیخ صاحب ذرا میں ایک سوال سن لیجئے آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے امبیسیڈر بنایا تھا نمبر ون نمبر ون سن لے سن لے سن لے میری عمر میں موقع دیجئے نا شیخ صاحب بنایا کیا تھا یہ تو بتا دیں شیخ صاحب سنتے لیں آپ کو بنایا تھا امبیسیڈر بنایا تھا آپ کو اس کا لفظ آپ ہی بتائیں گے مجھے میں نہیں بتاؤں گا تاکہ وہ لفظ میرے موہ پہ بھی نہیں آتا جو آپ کو بنایا تھا دوسری بات ان سے یہ پوچھئے کہ یہ ابھی ڈاکٹر بابا روان صاحب کی بات آپ کو جس پیرائے انہوں نے کہا تھا نا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی دوریاں کہاں سلتی ہیں شیخ صاحب دوسری آپ مجھے صرف اتنا بات بتا دیجئے کہ آج شیخ منصور یہ جو اجاز منصور ہے آپ پاکستان میں آپ ہی وکیل رہیں گے جن سے ان کا رابطہ ہونا تھا آج آپ جن کی نمائنگی کر رہے ہیں اور خاجہ آصف صاحب جب لاست تینیور ہوا تھا آئیے وہی اپنے شیخ اکرم صاحب ہیں ان کے مطلق اگر پوچھنا ہے تو کسی جاتے سپریم کورٹ کے وکیل سے پوچھ لیجئے کہ ان کی کون کون سی یہ ساتھی انٹریگز انہوں نے نہیں کی اس دور میں بھی اینا رکم آپ ان کے پچھلے پروگرم نکال کے دیکھ لیجئے ان سے صرف ایک بات پوچھ لیجئے کہ کیا آپ ہی وکیل رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر واحد آدمی ہے شیخ صاحب جن کا رابطہ ہوا ہے اجاز منصور کے ساتھ جن کو جا کے ملے ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں تو مرے بھائی ہم تو آپ سے صرف یہ بات چاہتے ہیں اکرم شیخ صاحب کا جواب دے رہیے آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے صرف گالیاں سنوانے کے لیے یا مجھ سے میری رائے پوچھنے کے لیے اکرم شیخ صاحب اپنی رائے دیجئے جی میں اپنی رائے کیا دوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کو گالیاں ملنی چاہیے نہیں لیکن اکرم شیخ صاحب جو آپ کے حوالے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کون الزام لگا رہا ہے میں الزام نہیں لگا رہا ہے میں سچ کی بات کر رہا ہوں مجھے ایک بات بتائیے شیخ صاحب شیخ صاحب آپ ایک بات سوئیے آپ شیعہ مجھور کو لے کے آئیے جا اگر کوئی شخص یہ ثابت کرتے ہیں بحسس صاحب انتہائی میرا خیال ہے زیادتی ہے ایک وکیل کیوں بات بقالت کی نہیں کر رہا ہے یہ ساری باتیں ایک طرف اکرم شیخ صاحب سے چلیں اہم سوال پوچھ لیں منصور اجاز صاحب کے حوالے شیخ صاحب ان کے پانچ ساتھ آئیے جو انہوں نے پاکستان اکرم شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ منصور اجاز صاحب کے پاکستان آنے کے حوالے سے جو بہت سے ڈاؤٹس ہیں کیا آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ منصور اجاز پاکستان چوبیس تاریخ سے پہلے پہنچ جائیں گے یہ آپ اینکر پرسن بول رہے ہیں یا آپ کے جو گیسٹ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں میں جی علی ممتاز اینکر بات کر رہا ہوں آپ اینکر بات کر رہے ہیں میں منصور اجاز کو یہ یقین دھانی نہیں کرا سکتا کہ پاکستان میں ان کا آنا محفوظ ہے ان کے خلاف تو قومی اسمبلی قرارداد منظور کرنے جا رہی ہے کہ اس کا نام ای سی ال پر ڈالا جائے ان کے خلاف تو پارلیمانی قویٹی نے آج رحمان ملک صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر پارلیمانی قویٹی کہے گی تو ہم ان کا نام ای سی ال پر ڈال دیں گے شادیہ مری نے کہا ہے کہ ان کا نام ای سی ال پر ڈال دینا چاہیے جناب راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا مقدمہ قائم کر دینا چاہیے ایک ایسے کلائنٹ کو دیکھئے وہ منصور اجاز امریکی ہے پاکستانی نہیں ہے کیا اس کو حق دفاع حاصل ہے یا نہیں کیا وہ خود اپنے طور پہ آیا ہے یہاں اس کو پانچ پوٹیشنوں میں ریسپونڈنٹ بنایا گیا ہے اس نے والنٹری اپنا ایفیڈیوٹ داخل کیا ہے اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آئے پاکستان کا کوئی قانون نہ سپریم کورٹ کو ایمپاور کرتا ہے نہ کمیشن کو ایمپاور کرتا ہے کہ اس کو سمن کرے وہ رضاکارانہ طور پہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے اس کے اوپر کوئی پابندی آج نہیں کی جا سکتی وہ امریکی شہری ہے اگر اس کا بیان آپ نے ریکارڈ کرنا ہے تو جا کے وہاں جا کے ریکارڈ کرے جاؤں ہے یہ آپ کا قانون ہے یہ بتائیے گا کہ اگر فوج کی سیکیورٹی دے دی جائے تو تب کیا آپ ان کو کہیں گے آنے کو کسی نے میری بات سنیے آپ باتوں کو پہلے ٹویسٹ کرتے ہیں اور آئندہ سے آپ میری رائے لینے کے لیے مجھے بالکل فون نہیں کریں گے اور اگر کریں گے بھی تو میں آپ کو جواب نہیں دوں گا آپ اینکر پرسن نہیں ہیں آپ یہاں سے کسی کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں بیٹھے نہیں اکرم شیخ صاحب آپ کو یہی سوال پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ لیکن اکرم شیخ صاحب آپ کو سوال برا لگا ہوگا لیکن یہ تو حقیقت ہے ہم یہاں کر رہے ہیں شیخ صاحب آج آپ نے لیٹر لکھا کریں اکرم شیخ صاحب جی نو جنوری والے فیصلے کے اوپر عمل درامت کیا جائے اور نو جنوری کا فیصلہ یہی تھا کہ فوج کی سیکیورٹی فرام کی جائے گی لیکن اگر آ جاتے ہیں منصور اجاز اور ان کو پوچھ گچ اور معاملات میں بھی کی جاتی ہے تو اس پر اعتراض کس بات کا ہے آپ کو کیا آپ تو خود یقین رکھتے ہیں کہ ادلی آزاد ہے اگر ادلی آزاد ہے تو پھر تو کوئی ڈر نہیں امریکہ میں آپ نے ریمن ڈیویس کو بھیہی دیا اس سے تو پوچھ کچھ کی نہیں آپ نے جائے اس سے پوچھ کچھ کریں لیکن آپ کے دوست سے ضرور پوچھ کچھ کریں گے شیخ صاحب اب وہ سنیں یہ اجاز منصور وہی آدمی علی جس نے ہماری پاکستان کو روڑا دی اجاز منصور وہی آدمی ہے اس طرح آپ میری بات سنیں شاؤٹنگ میچ میں شریک میرا مقام نہیں ہے میں منصور اجاز سے آج تک نہیں ملا میں نے منصور اجاز سے اپنی فیس تہہ کی ہے ایمیل کے ذریعے میں نے منصور اجاز سے انسٹرکشنز لی ہیں ایمیل کے ذریعے میرا آج تک اگر کوئی پیپلز پارٹی کا جیالہ یہ ثابت کر دے کہ میری کبھی اس سے ملاقات ہوئی ہے میں وقالت کا پیشہ چھوڑ دوں گا اکرم شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں وقت دیا اور آئندہ مجھے آپ فون نہیں کریں گے مہربانی معذرت کے ساتھ لیکن یہ کہ سوالات پوچھنا بہت ضروری تھی اکرم شیخ صاحب برا منہ آگئے آپ کی پوچھے آپ نے سارا کچھ مہنگی کہ آپ نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ تو آپ کا خصہ میرے بینوں نے نکال دیا آپ نے سب کچھ کہہ دیا میں صرف بات کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ ایک جملہ آپ اتنا اس قوم کو آپ نے ایک اجاز منصور کے چکر میں پھنسائے رکھا اب اجاز منصور کو جب ویزا پہلے کہہ رہے تھے ویزا نہیں دیں گے ہم نے ویزا دے دیا اور اگر یہ نہیں لائیں گے تو ہم کوشش کریں گے انٹر فول کے دریمے دیکھو جی میں جسے بجے پہلی بات ہوئی ہے کہ اکرم شیخ صاحب ہمارے انتہائی کریڈبل اور ان وقلا میں سے ہیں جنہوں نے اپنی محنت شائقہ کے بعد یہ مقام حاصل کیے پہلی بات پیویٹ میں بالکل یہ سمجھ دوں کیونکہ جب شاکر صاحب نے اپنی اپینین دی ہے تو ایسی اپینین اپنی اپینین دی اور لگا یہ کہ ہم نے سب نے دیا یا کوئی ایسا گمان اکرم شیخ صاحب نے مجھے بات مقامل میں شیخ صاحب کا بہت بڑا مدہ ہوں اور میں شیخ صاحب کو پاکستان کے چوٹی اخلا میں سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ انتہائی بہت بڑے ایک کریڈبل پروفیشنل آدمی نمبر ون اور دوسری بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی منصور اجاز کا معاملہ بڑا سمپلس ہے حسین حکانی صاحب ہمارے دوست ہے یہ کیوں نہیں جا کے وہاں پہ واشنٹن میں اتنا کچھ ہو چکا ہے اور وہ جھوٹ بھی بولا ہے منصور اجاز نے سازش بھی ہوئی ہے منصور اجاز ایک کریڈبل آدمی نہیں ہے منصور اجاز سب کوئی غلط کہہ رہا ہے لیکن کتنے جو لائن بنی ہیں اس کے اندر جو ڈیریکٹرز کے نام آ رہے ہیں ایکٹرز کو چھوڑ دیں حسین حکانی اس کے اندر ایک جسوں کہنا چاہیے کہ حسین حکانی صاحب ایک ایکٹر کے طور پر آئے ہیں اس کے اندر ڈیریکٹر کون ہے جو ظاہر ہے کہ دیریکٹر بھی بتائیں گے سارے بتائیں گے دیکن حسین حکانی صاحب کے پاس یا ہمارے ان دوستوں کے پاس جن کو اس کیسے تکلیف ہوئی ہے وہ جا کے واشنٹن میں منصور اجاز کے اوپر حد تک عزت کا دعوت کریں اور کہیں گے وہ جھوڑ گوئے ہیں خدا گوائے کے منصور اجاز جھوڑ گوئے ہوئے ہیں پی ایم ہاؤس میں آرام کر رہے ہیں پی ایم ہاؤس کے رہائشیں ہیں سارے تیکس پیئر کے پیسے پر شاہن حکانی صاحب پی ایم ہاؤس میں آرام فرما رہے ہیں اب نیس صاحب نے بات کر لیے ہیں نیس صاحب ایک مندر نیس صاحب اجب ایسے آپ یہ زیادتی کرنے ہیں آپ لوگ منصور اجاز کو آپ دراز ضرور رہے ہیں آپ کہنے ہیں ای سی ایل پر نام ڈال دو سیکیورٹی آپ میرے زیادت داخلہ سے سیکیورٹی ملے گی علی علی دیتے ہیں میرے سیکیورٹی دیتے ہیں تو کون آئے گا ہے غیر ملکی میں آپ کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف و توحشر برپا کیوں نہیں کرتے آج پورے پاکستان میں صرف ایک ہی کام ہوا کہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے اسی شہید ذرفکار علی بھٹو نے اس قوم کے لیے قربانی دی اسی شہید محترمانی دی سنیں سنیں پہلے ایک دارے سنیں ہمیں کیا کہا گیا یہ غرض بات ہے میرے کو گزارتے داخلہ سے کیوں علی میں ایک دارے سنیں آپ یار وہ سینہ کانی صاحب جب پہلے کہتا ہے پاکستان نہیں آئیں گے پاکستان آگئے کوئی ملزم ہوتا ہے تو پاکستان نہیں آتا پاکستان آئے ایک دنیا صاحب میں بات کر لینہ دیں سم تو نہیں وہ ہر جگہ پیش ہو رہے ہیں وہ ہر جگہ ہمارا تو سمجھ پیش پسانت ہے محطور اجازت پاکستان لائیں گی شوکت بزرہ صاحب بھاگ رہے ہیں ایک دیکھوں نا یہ مہمو گیٹ پاکستان کے خلاف ہر دو صورتوں میں بہت بڑی وعدات ہوئی ہے اور اس کے ساتھ تابند کریں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہم سب اس پر اگری کرتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا بل ختم ہوا چاہتا ہے ایک لمبی ڈیبیٹ ہے لیکن ہم سب اس پر اگری کرتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میمو سکینل کے حوالے سے جہاں تک بات ہے منظور اجاز کی پاکستان واپس آنے پر تو اکرم شیخ صاحب جن کے وکیل ہیں وہ خاصے ہم سے نراز بھی ہوئے کہ آپ نے سب کچھ کہہ دیا لیکن یہ کہ منظور اجاز اتنی زیادہ ہائپ مل چکی اب اس میں میں اس کینل کو کہ اگر وہ پاکستان اب نہیں آئیں گے تو یقینا یہ سب معاملات پڑ جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں اگر کوئی فریق ہے کوئی اس پہ تیسٹیفائی کر سکتا ہے تو ان کو دیفنیٹل آگے کرنا چاہے لیکن دوسری طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ ای سی ایل اور وزارت داکلا کا سیکیورٹی دینا ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد منصور اجاز کیسے واپس آئیں گے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکبان